گرم کورٹ راجندر سنگھ بیدی میں نے دیکھا ہے میرا جدیم ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت سے امدہ امدہ سوٹ آویزہ ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کورٹ بلکل پھڑ گیا ہے اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کورٹ ضرور سلوالینا چاہیے ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمے کی تفریح کلب میں جانے سے گریس کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کورٹ کا خیال بھی نہ آئے کیونکہ کلب میں جب سنتا سنگھ اور یزدانی کے کورٹوں کے نفیس ورسٹڈ میرے سمندے تخیل پر تازیانہ لگاتے ہیں تو میں اپنے کورٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھڑ گیا ہے بیوی بچوں کو پیڑ بھر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات ترک کرنا پڑتی ہیں اور انہیں جگر تک پہنچتی ہوئی سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا جھوٹا پہننا پڑتا ہے یہ گرم کورٹ میں نے پار سال دہلی دروازے سے باہر پرانے کورٹوں کی ایک دکان سے مول لیا تھا کورٹوں کے سوداگر نے پرانے کورٹوں کی سیکڑوں گانٹھیں کسی مرانجہ مرانجہ اینڈ کمپنی کراچی سے منگوائی تھی میرے کورٹ میں نقلی سلک کے اسطر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے نیچے مرانجہ مرانجہ اینڈ کو کا لیبل لگا ہوا تھا مگر کورٹ مجھے ملا بہت سستا مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار اور میرا کورٹ ہمیشہ ہی پھٹا رہتا تھا اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریق لپ سے واپس آتے ہوئے میں ارادتاً انار کلی میں سے گزرا اس وقت میری جیب میں دس روپے کا نوٹ تھا آٹا دال، اینہن، بجلی، بیما کمپنی کے مل چکا دینے پر میرے پاس وہی دس کا نوٹ بچ رہا تھا جیب میں دام ہوں تو انار کلی میں سے گزرنا مایوب نہیں اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے اس وقت انار کلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے اور ساڑیاں چند سال سے ہر نتھو خیرہ سوٹ پہننے لگا ہے میں نے سنا ہے گزرشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے شاید اسی لئے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں نئے نئے سوٹ پہننا اور خوب شان سے رہنا ہمارے افلاس کا بیدی ہی ثبوت ہے ورنہ جو لوگ سچمچ امیر ہیں ایسی شان شوقت اور ظاہری تکلفات کی چندہ پرواہ نہیں کرتے کپڑے کی دکان میں ورسٹیٹ کے تھانوں کے تھان کھلے پڑے تھے انہیں دیکھتے ہوئے میں نے کہا کیا میں اس مہینے کے بچے ہوئے دس روپوں میں سے کوٹ کا کپڑا خرید کر بیوی بچوں کو بھوکا ماروں لیکن کچھ عرصے کے بعد میرے دل میں نئے کوٹ کے ناپا خیال کا رد عمل شروع ہوا میں اپنے پرانے گرم کوٹ کا بٹن پکڑ کر اسے بل دینے لگا چونکہ تیز تیز چلنے سے میرے جسم میں حرارت آگئی تھی اس لیے موسم کی سردی اور اس قسم کے خارجی اثرات میرے کوٹ خریدنے کے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے قاسر رہے مجھے تو اس وقت اپنا وہ کوٹ بھی سراسر مکلف نظر آنے لگا ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا ہے جو شخص حقیقتاً امیر ہوں وہ ظاہری شان کی چندہ فکر نہیں کرتے جو لوگ سچمچ امیر ہوں انہیں تو پھٹا ہوا کوٹ بلکہ قمیز بھی تکلف میں داخل سمجھنی چاہیے تو کیا میں سچمچ امیر تھا کہ میں نے گھبرا کر ذاتی تجزیہ چھوڑ دیا اور بمشکل دس کا نوٹ صحیح سلامت لیے گھر پہنچا شمی میری بیوی میری منتظر تھی آٹا گنتے ہوئے اس نے آگ پھونکنی شروع کر دی کمبخت منگل سنگھ نے اس دفعہ لکڑیاں گیلی بھیجی تھی آگ جلنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی زیادہ پھوکے مارنے سے گیلی لکڑیوں میں سے اور بھی زیادہ دھوان اٹھا شمی کی آنکھیں لا لنگارہ ہو گئیں ان سے پانی بہنے لگا کمبخت کہیں کا منگل سنگھ میں نے کہا ان پرنم آنکھوں کے لیے منگل سنگھ تو کیا میں تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں بہت تگو دو کے بعد لکڑیاں آہستہ آہستہ چٹکنے لگیں آخر ان پرنم آنکھوں کے پانی نے میرے غصے کی آگ بجھا دی شمی نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرے پھٹے ہوئے گرم کوٹ میں پتلی پتلی انگلیاں داخل کرتی ہوئی بولی اب تو یہ بالکل کام کا نہیں رہا میں نے دھیمی سی آواز سے کہا ہاں سی دوں یہاں سے سی دو اگر کوئی ایک آت تار نکال کر رفو کر دو تو کیا کہنے ہیں کوٹ کو الٹاتے ہوئے شمی بولی آستر کو تو مہی ٹڈیاں چاٹ رہی ہیں نقلی ریشم کا ہے نا یہ دیکھئے میں نے شمی سے اپنا کوٹ چھین لیا اور کہا مشین کے پاس بیٹھنے کے بجائے تم میرے پاس بیٹھو شمی دیکھتی نہیں ہو دفتر سے آ رہا ہوں یہ کام تم اس وقت کر لینا جب میں سو جاؤں شمی مسکرانے لگی وہ شمی کی مسکراہت اور میرا پھٹا ہوا کوٹ شمی نے کوٹ کو خود ہی ایک طرف رکھ دیا بولی میں خود بھی اس کوٹ کی مرمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں اسے مرمت کرنے میں اس گیلے اندھن کو جلانے کی طرح جان مارنی پڑتی ہے آنکھیں دکھنے لگتی ہیں آخر آپ اپنے کوٹ کے لیے کپڑا کیوں نہیں خریدتے میں کچھ دیر سوچتا رہا یوں تو میں اپنے کوٹ کے لیے کپڑا خریدنا گناہ خیال کرتا تھا مگر شمی کی آنکھیں ان آنکھوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں منگل سنگ تو کیا نئے گرم کوٹ کے لیے کپڑا خریدنے کا خیال دل میں پیدا ہی ہوا تھا کہ پشپا منی بھاگتی ہوئی کہیں سے آگئی آتے ہی برامدے میں ناچنے گانے لگی اس کی حرکات کتھا کلی مدرہ سے زیادہ کیفنگیز تھی مجھے دیکھتے ہوئے پشپا منی نے اپنا ناچ اور گانا ختم کر دیا بولی بابو جی آپ آگئے آج بڑی بہن جی یعنی استانی نے کہا تھا میس پوش کے لیے دو سوتی لانا اور گرم کپڑے پر کاٹ سکھائی جائے گی گنیاں ماپ کے لیے اور گرم کپڑا چونکہ اس وقت میرے گرم کوٹ خریدنے کی بات ہو رہی تھی شمی نے زور سے ایک چپت اس کے موپر لگائی اور بولی اس جنم جلی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدنے ہی ہوتا ہے مشکل سے انہیں کوٹ سلوانے پر رازی کر رہی ہوں وہ پشپا منی کا رونہ اور میرا نیا کوٹ میں نے خلاف عادت اونچی آواز سے کہا شمی شمی کام گئی میں نے غصے سے آنکھیں لال کرتے ہوئے کہا میرے اس کوٹ کی مرمت کر دو ابھی کسی طرح کرو ایسے جیسے رو پیٹ کر منگل سنگ کی جیلی لکڑیاں جلا لیتی ہو تمہاری آنکھیں ہاں یاد آیا دیکھو تو پشپا منی کیسے رو رہی ہے پوپی بیٹا ادھر آو نا ادھر آو میری بچی کیا کہا تھا تم نے بولو تو دو سوتی گنیاں ماپ کے لیے کارٹ سیکھنے کو گرم کپڑا بچو ننہ بھی تو ٹرائسیکل کا راگ الابتہ اور غبارے کے لیے مچلتا سو گیا ہوگا اسے غبارہ نہ لے دوگی تو میرا کوٹ سل جائے گا ہے نا کتنا رویا ہوگا بیچارہ شمی کہاں ہے بچو جی سو رہا ہے شمی نے سہمے ہوئے جواب دیا اگر میرے گرم کوٹ کے لیے تم ان معصوموں سے ایسا سلوک کرو گی تو مجھے تمہاری آنکھوں کی پرواہی کیا ہے پھر میں نے دل میں کہا کیا یہ سب کچھ میرے گرم کوٹ کے لیے ہو رہا ہے شمی سچی ہے یا میں سچا ہوں پہلے میں نے کہا دونوں مگر جو سچا ہوتا ہے اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے میں نے خود ہی دپتے ہوئے کہا تم خود بھی تو اس دن کافوری رنگ کے مینا کار کانٹو کے لیے کہہ رہی تھی ہاں جی کہہ تو رہی تھی مگر 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 اس وقت تو مجھے اپنے گرم کوٹ کی جیب میں دس روپے کا نوٹ ایک بڑا خزانہ معلوم ہو رہا تھا دوسرے دن شمی نے میرا کوٹ کونیوں پر سے رفو کر دیا ایک جگہ جہاں پر سے کپڑا بالکل اڑ گیا تھا صفائی اور احتیاط سے کام لینے کے باوجود سلائی پر بدنما سلوٹے پڑھنے لگیں اس وقت میراج دین ٹیلر ماسٹر کی دکان کی دکان میرے ذہن میں گھومنے لگی اور یہ میرے تخیل کی پختہ کاری تھی میرے تخیل کی پختہ کاری دکان پر ایسے سوٹ بھی تو ہوتے ہیں جن پر سلائی سمیت سو روپے سے بھی زیادہ لاغت آتی ہے میں ایک معمولی کلرک ہوں اس کی دکان میں لٹکے ہوئے سوٹوں کا تصور کرنا ابس ہے مجھے فارغ پا کر شمی میرے پاس آ بیٹھی اور ہم دونوں خریدی جانے والی چیزوں کی فیرست بنانے لگے جب ماں باپ اکھٹے ہوتے ہیں تو بچے بھی آ جاتے ہیں پشپا منی اور بچو آ گئے آندھی اور بارش کی طرح شور مچاتے ہوئے میں نے شمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی کافوری رنگ کے مینہ کار کاٹے سب سے پہلے لکھے اچانک رسوئی کی طرف میری نظر اٹھی چولے میں لکڑیاں دھڑ دھڑ جل رہی تھی اور ادھر شمی کی آنکھیں بھی دو چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن تھی معلوم ہوا کہ منگل سنگھ گیلی لکڑیاں واپس لے گیا ہے وہ شہتوت کے ڈنڈے جل رہے ہیں اور کھوکا شمی نے کہا اور اپلے جی ہاں اپلے بھی منگل سنگھ دیفتہ ہے شاید میں بھی انقریب گرم کوٹ کے لیے اچھا سا ورسٹڈ خرید لوں تاکہ تمہاری آنکھیں یوں ہی چمکتی رہیں انہیں تکلیف نہ ہو اس ماہ کی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں اگلے ماہ ضرور ضرور جی ہاں جب سردی گزر جائے گی پشپا منی نے کئی چیزیں لکھائیں دو سوتی گنیاں ماپ کے لیے گرم بلیزر سبز رنگ کا ایک گز مربع ٹی ایم سی کے گولے گوٹے کی مغزی اور امرتیاں اور بہت سے گلاب جامن موئی نے سب کچھ ہی تو لکھوا دیا مجھے دائمی قبض تھی میں چاہتا تھا کہ یونانی دوا خانے سے اتریفل زمانی کا ایک ڈبا بھی لا رکھوں دودھ کے ساتھ تھوڑا سا پی کر سو جائے کروں گا مگر موئی پشپا نے اس کے لیے گنجائشی کار رکھی تھی اور جب پشپا منی نے کہا گلاب جامن تو اس کے موں میں پانی بھرایا میں نے کہا سب سے ضروری چیز تو یہی ہے شہر سے واپس آنے پر میں گلاب جامن وہاں چھپا دوں گا جہاں سیڑھیوں پر باہر جمادار اپنا دودھ کا کلسہ رکھ دیا کرتا ہے اور پشپا منی سے کہوں گا میں تو لانا ہی بھول گیا تمہارے لیے گلاب جامن اوہو اس وقت اس کے موں میں پانی بھرائے گا اور گلاب جامن نہ پا کر اس کی عجیب کیفیت ہوگی پھر میں نے سوچا بچو بھی تو صبح سے غبارے اور ٹرائسیکل کے لیے زد کر رہا تھا میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے سوال کیا اتریفل زمانی شمی بچو کو پکارتے ہوئے کہہ رہی تھی بچو بیٹی کو ٹرائسیکل لے دوں گی اگلے مہینے بچو بیٹی سارا دن چلایا کرے گی ٹرائسیکل پوپی منہ کچھ نہیں لے گا بچو چلایا کرے گی اور پوپی منہ نہیں لے گا اور میں نے شمی کی آنکھوں کی قسم کھائی کہ جب تک ٹرائسیکل کے لیے چھ سات روپے جیب میں نہ ہوں میں نیلے گمبت کے بازار سے نہیں گزروں گا اس لیے کہ دام نہ ہونے کی صورت میں نیلے گمبت کے بازار سے گزرنا بہت مایوب ہے خواہ نہ خواہ اپنے آپ پر غصہ آئے گا اپنی ذات سے نفرق پیدا ہوگی اس وقت شمی بیلجیمی آئینے کی بیزوی ٹکڑی کے سامنے اپنے کافوری سپیت سوٹ میں کھڑی تھی میں چھکے سے اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں بتاؤں تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو بتاؤ تو جانوں تم کہہ رہی ہو کافوری سپیت سوٹ کے ساتھ وہ کافوری رنگ کے مینہ کار کانٹے پہن کر زلہ دار کی بی بی کے ہاں جاؤں تو دنگ رہ جائے نہیں تو شمی نے ہستے ہوئے کہا آپ میری آنکھوں کے مدہ ہوتے تو کبھی کا گرم میں نے شمی کے موپر ہاتھ رکھ دیا میری تمام خوشی بے بسی میں بدل گئی میں نے آہستہ سے کہا بس ادھر دیکھو اگلے مہینے ضرور خرید لوں گا جی ہاں جب سردی پھر میں اپنی اس حسین دنیا کو جس کی تخلیق پر محض دس روپے سرف ہوئے تھے تصور میں بسائے بازار چلا گیا میرے سوا انارکلی سے گزرنے والے ہر زیزت آدمی نے گرم سوٹ پہن رکھا تھا لاہور کے ایک لہیم و شہیم جنٹل مین کی گردن نیک ٹائی اور مکلف کالر کے سبب میرے چھوٹے بھائی کے پالتو گکتے ٹائگر کی گردن کی طرح اکڑی ہوئی تھی میں نے ان سوٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لوگ سچ مچ بہت مفلس ہو گئے اس مہینے نہ معلوم کتنا سونا چاندی ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے کارٹوں کی دکان پر میں نے کئی جوڑیاں کارٹے دیکھے اپنی تخیل کی پختہ کاری سے میں شمی کی کافوری سپیت سوٹ میں ملبوس ذہنی تصویر کو کارٹے پہن کر پسند یا نا پسند کر لیتا کافوری سپیت سوٹ کافوری مینہ کار کارٹے کسرت اقسام کے باعث میں ایک بھی نہ منتخب کر سکا اس وقت بازار میں مجھے یزدانی مل گیا وہ تفریق کلب سے جو دراصل پریل کلب تھی پندرہ روپے جیت کر آیا تھا آج اس کے چہرے پر اگر سرخی اور بشاشت کی لہریں دکھائی دیتی تھی تو کچھ تاجب کی بات نہ تھی میں ایک ہاتھ سے اپنی جیب کی سلوٹوں کو چھپانے لگا نچلی بائیں جیب پر ایک روپے کے برابر کوٹ سے ملتے ہوئے رنگ کا پیون بہت ہی ناموزن دکھائی دے رہا تھا میں اسے بھی ایک ہاتھ سے چھپاتا رہا پھر میں نے دل میں کہا کیا آج اب یزدانی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھنے سے پہلے میری جیب کی سلوٹیں اور وہ روپے کے برابر کوٹ کے رنگ کا پیون دیکھ لیا ہو اس کا بھی رد عمل شروع ہوا اور میں نے دلیری سے کہا مجھے کیا پرواہ ہے یزدانی مجھے کون سی تھیلی بخش دے گا اور اس میں بات ہی کیا ہے یزدانی اور سنتا سنگھ نے بارہا مجھ سے کہا ہے کہ وہ رفت زہنی کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں اور ورسٹرٹ کی کم مجھ سے کوئی پوچھے میں ورسٹرٹ کی زیادہ پرواہ کرتا ہوں اور رفت زہنی کی کم یزدانی رخصت ہوا اور جب تک وہ نظر سے اجھل نہ ہو گیا میں غور سے اس کے کوٹ کے نفیس ورسٹرٹ کو پشت کی جانب سے دیکھتا رہا پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے پشپا منی کے گلاب جامن اور امرتیاں خریدنی چاہیے کہیں واپسی پر سچ مچ بھولی نہ جاؤں گھر پہنچ کر انہیں چھپانے سے خوب تماشا رہے گا مٹھائی کی دکان پر کھولتے ہوئے روغن میں کچوریاں خوب پھول رہی تھی میرے موں میں پانی بھرایا اس طرح جیسے گلاب جامن کے تخیل سے پشپا منی کے موں میں پانی بھرایا تھا قبض اور اتریفل زمانی کے خیال کے باوجود میں سفید پتھر کی میز پر کونیاں ٹکا کر بہت رغبت سے کچوریاں کھانے لگا ہاتھ دھونے کے بعد جب پیسوں کے لیے جیب ٹٹولی تو اس میں کچھ بھی نہ تھا دس کا نوٹ کہیں گر گیا تھا کوٹ کی اندرونی جیب میں ایک بڑا سراخ ہو رہا تھا نقلی ریشم کو ٹڈیاں چاٹ گئی تھی جیب میں ہاتھ ڈالنے پر اس جگہ جہاں مرانجہ مرانجہ انٹ کمپنی کا لیبل لگا ہوا تھا میرا ہاتھ باہر نکل آیا نوٹ وہی سے باہر گر گیا ہوگا ایک لمحے میں میں یوں دکھائی دینے لگا جیسے کوئی بھولی سی بھیڑ اپنی خوبصورت پشم اتر جانے پر دکھائی دینے لگتی ہے ہلوائی بھاپ گیا خود ہی بولا کوئی بات نہیں بابو جی پیسے کل آ جائیں گے میں کچھ نہ بولا کچھ بول ہی نہ سکا صرف اظہار تشکر کے لیے میں نے ہلوائی کی طرف دیکھا ہلوائی کے پاس ہی گلاب جامن چاشنی میں ڈوبے پڑے تھے روغن میں پھولتی ہوئی کچھوریوں کے دھوئے میں سے آتشی سرخ امرتیاں جگر پر داغ لگا رہی تھی اور ذہن میں پشپامنی کی دھندلی سی تصویر پھر گئی میں وہاں سے بادامی باغ کی طرف چل دیا اور آت پون گھنٹے کے قریب بادامی باغ کی ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اس عرصے میں جنگشن کی طرف سے ایک مالگاڑی آئی اس کے پانچ منٹ بعد ایک شنٹ کرتا ہوا انجن جس میں سے دھہکتے ہوئے سرخ کوئلے لائن پر گر رہے تھے مگر اس وقت قریب ہی کی سالٹ ریفائنری میں سے بہت سے مزدور اوور ٹائم لگا کر واپس لوٹ رہے تھے میں لائن کے ساتھ ساتھ دریہ کے پل کی طرف چل دیا چاندری رات میں سردی کے باوجود کالج کے چند منچلیں نوجوان کشتی چلا رہے تھے قدرت نے عجیب سزا دی ہے مجھے میں نے کہا پشپامنی کے لیے گھوٹے کی مغزی دو سوتی گلاب جامن ادنے سے بڑھ کر کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے کس بے رہمی اور بے دردی سے میری ایک حسین مگر بہت سستی دنیا برباد کر دی گئی ہے جی تو چاہتا ہے کہ میں بھی قدرت کا ایک شاکار توڑ پھوڑ کر رکھ دوں مگر پانی میں کشتی رہاں لڑکا کہہ رہا تھا اس موسم میں تو راوی کا پانی گھٹنے گھٹنے سے زیادہ کہیں نہیں ہوتا سارا پانی تو اوپر سے اوپر باری دواب لے لیتی ہے اور یوں بھی آج کل پہاڑوں پر برف نہیں پگل دی دوسرے نے کہا میں ناچار گھر کی طرف لوٹا اور نہایت بندلی سے زنجیر ہلائی میری خواہش اور اندازے کے مطابق پشپا منی اور بچوں ننہ بہت دیر ہوئی دہلی سے اٹھ کر بستروں میں جا سوئے تھے شمی چولے کے پاس شیطوت کے نیم جان کوئلے کو تابتی ہوئی کئی مرتبہ اونگھی اور کئی مرتبہ چونکی تھی وہ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر ٹھٹک گئی اس کے سامنے میں نے چور جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور لیبل کے نیچے سے نکال لیا شمی سب کچھ سمجھ گئی وہ کچھ نہ بولی کچھ بول ہی نہ سکی میں نے کوٹ کھوٹی پر لٹکا دیا میرے پاس ہی دیوار کا سہارا لے کر شمی بیٹھ گئی اور ہم دونوں سوتے ہوئے بچوں اور کھوٹی پر لٹکتے ہوئے گرم کوٹ کو دیکھنے لگے اگر شمی نے میرا انتظار کیے بغیر وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو شاید میری حالت اتنی متغیر نہ ہوتی یزدانی اور سنتا سنگھ تفریق لب میں پریل کھیل رہے تھے انہوں نے دو دو گھوٹ پی بھی رکھی تھی مجھ سے بھی پینے کے لیے اسرار کرنے لگے مگر میں نے انکار کر دیا اس لیے کہ میری جیب میں دام نہ تھے سنتا سنگھ نے اپنی طرف سے ایک آدھ گھوٹ زبردستی مجھے بھی پلا دیا شاید اس لیے کہ وہ جان گئے تھے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا شاید اس لیے کہ وہ رفت ذہنی کی ورسٹیٹ سے زیادہ پرواہ کرتے تھے اگر میں گھر میں اس دن شمی کو وہی کافوری سپیت سوٹ پہنے ہوئے دیکھ کر نہ آتا تو شاید پریل میں قسمت آزمائی کرنے کا میرا عجیب ہی نہ جاتا میں نے کہا کاش میری بھی جیب میں ایک دو روپے ہوتے کیا عجب تھا کہ میں بہت سے روپے بنا لیتا مگر میری جیب میں تو کل پونے چارانے تھے یزدانی اور سنتا سنگھ نہایت امدہ ورسٹ کے سوٹ پہنے نیک آلم کلب کے سیکریٹری سے جھگڑ رہے تھے نیک آلم کہہ رہا تھا کہ وہ تفریق کلب کو پریل کلب اور بار بنتے ہوئے کبھی نہیں دیکھ سکتا اس وقت میں نے ایک مایوس آدمی کے مخصوص انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدنا قدرت کے نزدیک گناہ ہے اس حساب سے پریل کھیلنے کے لیے تو اسے اپنی گراہ سے دام دے دینے چاہیے ہی ہی غی غی اندرونی کیسہ بائین اچھلی جیب کوٹ میں پشت کی طرف مجھے کوئی کاغذ سرکتا ہوا معلوم ہوا اسے سرکاتے ہوئے میں دائے جیب کے سراخ کے نزدیک جا نکلا وہ دس روپے کا نوٹ تھا جو اس دن اندرونی جیب کی تہے کے سراخ میں سے گزر کر کوٹ کے اندر ہی اندر گوم ہو گیا تھا اس دن میں نے قدرت سے انتقام لیا میں نے اس کی خواہش کے مطابق پریل وریل نہ کھیلا نوٹ کو مٹھی میں دبائے گھر کی طرف بھاگا اگر اس دن میرا انتظار کیے بغیر شمی نے وہ کافوری سوٹ بدل دیا ہوتا تو میں خوشی سے یوں دیوانا کبھی نہ ہوتا ہاں پھر چلنے لگا وہی تخیل کا دور گویا ایک حسین سے حسین دنیا کی تخلیق میں دس روپے سے اوپر ایک دمڑی بھی خرچ نہیں آتی جب میں بہت سی چیزوں کی فیرست بنا رہا تھا شمی نے میرے ہاتھ سے کاغذ چھین کر پرزے پرزے کر دیا اور بولی اتنے قلعے مت بنائیے پھر نوٹ کو نظر لگ جائے گی شمی ٹھیک کہتی ہے میں نے سوچتے ہوئے کہا نہ تخیل اتنا رنگین ہو اور نہ محرومی سے اتنا دکھ پہنچے پھر میں نے کہا ایک بات ہے شمی مجھے ڈر ہے کہ نوٹ پھر کہیں مجھ سے گم نہ ہو جائے تمہاری کھیموں پڑوسن بازار جا رہی ہے اس کے ساتھ جا کر تم یہ سب چیزیں خود ہی خرید لاؤ کافوری مینہ کار کانٹے ڈی ایم سی کے گولے مغزی اور دیکھو پوپی منہ کے لئے گناب جامن ضرور لانا ضرور شمی نے کھیموں کے ساتھ جانا منظور کر لیا اور اس شام شمی نے کشمیرے کا ایک نہایت امدہ سوٹ پہنا جو اسے ماں باپ نے جہز میں دیا تھا بچوں کے شور و غوغہ سے میری طبیعت بہت گھبراتی ہے مگر اس دن میں عرصے تک بچوں ننے کو اس کی ماں کی غیر حاضری میں بہلاتا رہا وہ رسولی سے اینن کی کول کی غسل خانے کی نیم چھت پر سب جگہوں سے ڈھونڈتا پھرا میں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا وہ ٹرائسیکل لینے گئی ہے نہیں جانے دو ٹرائسیکل گندی چیز ہوتی ہے آخ تھو غبارہ لائے گی بی بی تمہارے لئے بہت خوبصورت غبارہ بچوں بیٹی نے میرے سامنے تھوک دیا میں نے کہا کوئی دیکھے تو کیسا بیٹیوں جیسا بیٹا ہے پوپی منہ آج گناب جامون چی بھر کر کھائے گا نا اس کے موں میں پانی بھر آیا وہ گودی سے اتر پڑی بولی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بڑا آسا گناب جامون کھا رہی ہوں بچوں روتا رہا پوپی منہ کتھا کلی مدرہ سے زیادہ حسین ناچ برامدے میں ناشتی رہی مجھے میرے تخیل کی پرواز سے کون روک سکتا تھا کہیں میرے تخیل کے قلعے زمین پر نہ آ رہے اسی در سے تو میں نے شمی کو بازار بھیجا تھا میں سوچ رہا تھا شمی اب گھوڑے اسپتال کے قریب پہنچ چکی ہوگی اب کالیج روٹ کی نکڑ پر ہوگی اب گندے انجن کے پاس اور ایک نہایت دھیمے انداز سے زنجیر ہی لی شمی سچمچ آ گئی تھی دروازے پر شمی اندر آتے ہوئے بولی میں نے دو روپے کھیموں سے ادھار لے کر بھی خرچ کر ڈالے ہیں کوئی بات نہیں میں نے کہا پھر بچو پوپی منہ اور میں تینوں شمی کے آگے پیچھے گھننے لگے مگر شمی کے ہاتھ میں ایک بندل کے سوا کشنا تھا اس نے میز پر بندل کھولا وہ میرے کوٹ کے لیے بہت نفیس ورسڈٹ تھا پشپا منہ نے کہا بی بی میرے گلاب جامن شمی نے زور سے ایک چپت اس کے مو پر لگا دی